تو آج سے چند مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے ہی میں حکومت سے نکلوں گا تو امریکہ کے پاکستان سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے کیونکہ میں ایبسلوٹلی نوٹ کہہ چکا ہوں اور ریشیا سے انگیج کر رہا ہوں اسی وجہ سے امریکہ پاکستان کے خلاف ہو گیا اور میرے سے بات کرنے کو رضا مند نہیں ہے اسی لیے سائفر بھی آیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو نکالو پھر آپ سے بات ہوگی ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے تو ہم نے یہ بلیو کر لیا کہ ٹھیک اچھی بات ہے لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد جس طرح کہا جا رہا تھا امریکہ خزانے کے مو کھول دے گا شہباز شریف کے اوپر پاکستان کے اوپر اور پاکستان کا دوبارہ سے انفلویںس پیدا ہو جائے گا اور بالیٹرل ٹریٹیز کیے جائیں گے روابط اچھے ہو جائیں گے اس کا بالکل الٹ ہو گیا اور ایسا بیان آ گیا جو شاید عمران خان صاحب کے دور میں بھی نہ آیا ہو تو اس سے ایک نیرٹیف تو فیل ہو گیا نا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ امریکہ خوش ہو جائے حالانکہ جیسے ہی یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو ہوا یہ ہے کہ امریکہ اور خلاف ہو گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت یا یہ والی حکومت دونوں میں امریکہ کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان خدے میں انسگنفیکنٹ اور انمپورٹنٹ ہو چکا ہے اسی لیے امریکہ نے پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالسی جو ہے دوہزار بائیس جو انہوں نے اناؤس کی ہے اس کا حصہ ہی نہیں بنایا پاکستان's name is not there in the national security policy of America in this year اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری کتنی importance یہاں پر رہ گئی ہے تو ہوا کیا ہوا یہ کہ جو بائیڈن صاحب جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک charity دینر میں ایک casual گفتگو کے دوران جب وہ امریکہ کو global challenges کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کون کون سے threat face کر رہا ہے تو پاکستان کا نام بھی لے لیا اور انہوں نے کہا کہ one of the most dangerous countries in the world look at Pakistan یعنی کہ پاکستان دنیا کے سب سے خطرناک ممالک میں سے ایک ہے nuclear warheads without any cohesion یعنی کہ پاکستان کے اندر جہوری ہتھیار ہیں nuclear weapons پڑے ہوئے ہیں لیکن cohesion نہیں ہے integrity نہیں ہے پاکستان کی کہ وہ ان ہتھیاروں کو safeguard کر سکے اور اس سے دو مطلب نکلتے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن کے کہنے کا مقصد دیئے تھا کہ پاکستان کا جو نوکلیر پروگرام ہے وہ safe نہیں ہے اور اس کی جو machinery ہے جو equipment لگا ہوا ہے اس کو secure کرنے کے لیے وہ sufficient نہیں ہے دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نوکلیر warheads کی specifically بات نہیں کی گئی بات یہ کی گئی ہے کہ ملک کے اندر instability ہے پاکستان میں سیاسی ناپختگی ہے پاکستان میں chaos ہے political turmoil ہے اور ایک نوکلیر country کے اندر اتنی زیادہ instability جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہوتا ہے تو یہ دو مطلب جو نکلے ہیں اس میں سے بہت سے لوگوں نے پہلا مطلب لیا ہے اور بہت سے لوگ کوٹ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں ریسرچز کو جیسے کہ نوکلیر threat initiative ہے انٹی آئی اس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان is the most improved country in terms of nuclear security پاکستان نے بہت improve کیا ہے اپنے نوکلیر ہتھیاروں کو secure کرنے کے لیے تو لوگوں نے یہ ریسرچ کوٹ کی اور بڑا کچھ کوٹ کیا کہ دیکھیں ہمارے stock pile جو ہے وہ secure ہے اور ہم پہ بے وجہ تنقید کی گئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کا جو اشارہ تھا وہ اس طرف تھا کہ ملک میں political instability social instability بہت زیادہ ہے اور ایک نوکلیر country بھی ہے which is an essential threat اور اس لیے بہت سے western countries کتابوں میں بھی آپ نے پڑا ہوگا اور اخباروں میں پڑا ہوگا کہ پاکستان کو the world's headache کہتے ہیں یعنی کہ دنیا کا سردرد کہ اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی تو اس statement کا response بھی پاکستان کی طرف سے آیا اور فورم منسٹر بلاب الپوٹو نے US envoy کو بلایا ڈیمارش کرنے کی بات ہوئی اور اعتجاز کیا امریکہ سے کہ یہ بڑا غیر ذمہ ترانہ بیان آپ کی جانب سے دیا گیا ہے اور آپ نے ہمیں confidence میں نہیں لیا یہ بات کرنے سے پہلے تو protest کیا پاکستان نے شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور اس میں یہ کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جو نوکلیر security mechanism ہے وہ insecure ہو یا پھر وہ sufficient نہ ہو اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کب دنیا میں جا کے نوکلیر جو ہے نا وہ ایک وار شروع کی ہے یا کسی کو خطرہ لاحق ہوا ہے ہم سے ایسا بلکل نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو current regime ملک کے اوپر آئی ہوئی ہے یہ اس کا failure ہے شیری مزاری صاحبہ جو کہ ایکس human rights کی منسٹر ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا دیا کہ جو بائیڈن صاحب مافی مانگے پاکستان کی عوام سے کیونکہ آپ کی imported حکومت فیل ہو چکی ہے اس لیے آپ frustrated ہیں اور ہمارے خلاب بیان دے رہے ہیں اتنا زیادہ شیری مزاری صاحبہ کو لگتا ہے کہ ہماری ایگو ہے اور نارسسسٹک ہے اتنا زیادہ ہم کے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن اصل میں بہت زیادہ اس کا ضمیر بلامت کر رہا ہے اندر سے کہ میں نے ایک حکومت انسٹرال کی تھی وہ کام نہیں کر رہی ہے پاکستان کی اگنسٹ ہو جو تو خیر ہر طرح کا رسپونس سامنے آیا اور سب سے بڑا رسپونس جو پاکستان کی عوام کی طرف سے آتا ہے یا پھر ایک common mindset سے آتا ہے ایک ہر عام شہری جس طرح سے سوچتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کس قدر زیادتی ہے ہمارے ساتھ امریکیوں کو شرم نہیں آتی پوری دنیا پہ حملے کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں اور انگلی ہمارے اوپر اٹھاتے ہیں پوری دنیا کے اوپر نکلیر ہتھیار استعمال کرنے والا واحد ملک صرف امریکہ ہے جس نے ہراشمہ اور ناگا ساکی میں نیوکس مار دی ہے جا کے دوسری جنگ عظیم میں پھر بھی ہمیں خطرناک ملک کہہ رہا ہے پھر لوگ ہزاروں مثالیں دیتے ہیں ویٹنام کی مثال دیں گے کیوبا کی مثال دیں گے ایراک کی مثال دیں گے افغانستان کی مثال دیں گے جہاں پر امریکہ نے آکے بمباریاں کی ہیں لوگوں کو مارا ہے تو آگے سے سارے کے سارے مورل پولیسنگ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اتنے انسانوں کا قتل عام کی ہے اس کے باوجود ہمیں برا کہتے ہو ہمیں ڈینجرس کہتے ہو تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ جو کہ یہ کہتی ہے کہ دنیا کی جو عظیم طاقتیں ہیں جن کے پاس فوجیں بھی بڑی ہیں پیسے بھی بہت ہیں طاقت بھی بہت ہے اور اثر و رسوخ بھی بہت ہے انفلونس بھی بہت ہے وہ اخلاقیات کی بیس پر دوسری قوموں کو ڈیل کریں اور انصاف کی بیس پر باتیں کریں یہ جو ہماری امید ہے نا ان سے جو ایکسپیکٹیشن ہے یہ بالکل ڈلوجنل ہے اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آج ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ اس طرح کے نیلیٹیوز کا رسپونس دینے والے لوگ کب ریالٹی کی طرف آئیں گے ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو بات یہ کہ عالمی قوانین اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا ریالٹی چیک لے لیں ایک جو ٹریٹی ہے جس سے پوری دنیا کے جو جہوری ہتیار ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں اس کا نام ہے نپی ٹی نون پرولیفریشن ٹریٹی جو کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں سائن کیا گیا تھا اب آپ قانون کتنا مزہ کا خیز ہے کتنا مزائی ہے ذرا یہ سنیں کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ سے پہلے اگر آپ کے پاس جہوری ہتیار نکلئر ویپنز تھے تو وہ لیگل ہیں اگر نائنٹین سکسٹی نائن کے بعد انیس سو اٹھ سٹھ سے پہلے اگر آپ کے پاس ہتیار تھے جہوری تو آپ ایک لیگل نکلئر کنٹری ہیں اگر نائنٹین سکسٹی نائن کے بعد آپ کے بنے ہیں ہتیار تو پھر آپ اللیگل ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس قانون کا کچھ سرپیر ہے اس سے یہی مراد ہے کہ میں جو ہے وہ کلیشنک آف دکان سے جا کے لے آؤں اور کہوں کہ شام چار بجے کے بعد جو کلیشنک آف لے کے آئے گا نا اس پہ پرچا ہو جائے گا میرے پہ نہیں ہوگا تو اب یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کیوں ڈیسائیڈ کیا آپ کا یہ سوال ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنے انجسٹ قوانین بناتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی چیز گون کرتی ہے ممالک کے درمیان رابطوں کو انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور اس کا نام ہے پی او ڈبلیو ای آر پاور صرف طاقت کے تحت دنیا میں رابطے قائم ہوتے ہیں اور طاقت فیصلہ کرتی ہے قانون کیا ہوگا اور اس کو قانون کی زبان میں جنہوں نے الیل بی کی ہوئی ہے ان کو شاید پتا ہو لیگل پوزیٹیوزم کہتے ہیں اور لیگل پوزیٹیوزم کا مقدمہ یہ ہے کہ قوانین کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ قوانین صرف ایسے بنتے ہیں کہ ایک سربراہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ آج سے یہ قانون ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے جان آسٹن کا کورٹ جو کہ بہت زیادہ کورٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں اس کا جو کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں law is the command of the sovereign which is backed by a threat of sanction تو وہ یہ کہتا ہے کہ قانون وہ ہے جو کہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والے ایک مضبوط شخص نے یا ایک مضبوط ریاست نے یا کسی بھی مضبوط چیز نے بنا دیا ہے اور آپ کو کمانڈ کر دیا ہے اور آپ کو دائریکشن دے دیا کہ یہ فالو کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور اگر تم نے اس کی پاسداری نہ کی اگر تم نے اس قانون پہ عمل نہ کیا تو تمہارے خلاف سینکشن لگ جائے گی تو آسٹن کے مطابق یا دیگر جو legal positive stat ہیں ان کے مطابق قانون صرف وہ ہے جو ایک authority کی طرف سے کہہ دیا جائے اگر میں نے جو بول دیا وہ قانون ہے تو اسی طرح جو powerful ہے سب سے زیادہ game کے اندر جو اس نے قانون بنا دیا وہی قانون ہے اب اگر آپ preamble پڑھیں United Nations کا اقوام متحدہ کا تو اس میں لکھا ہوئے کہ تمام countries کو برابری کی سطح پہ تمام nations کو deal کیا جاتا ہے لیکن جنرل اسیملی میں تمام countries موجود ہیں لیکن security council میں صرف پانچ permanent members ہیں اور پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ ان پانچ کی جو رائے ہیں وہ باقی پوری دنیا بھر پہ حاوی ہے اور ان پانچ میں سے اگر آپ کے پاس ایک کی بھی حمایت حاصل ہے تو آپ کچھ بھی کرتے رہیں دنیا کچھ نہیں کر سکتی امریکہ کی مثال لے لیجئے کے عراق پہ حملے سے پہلے امریکہ نے یو این سے پوچھا بھی نہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں security council کے بڑے بیانان کوفی انان کے بھی آئے اور لوگوں کے آئے کہ یہ جسٹ وار نہیں تھی یہ لیگل وار نہیں تھی لیکن کچھ نہیں کر سکے کیوں؟ کیونکہ طاقت ان کے پاس موجود ہے دوسری چیز آپ لوگ جو complaint کرتے ہیں وہ اسرائیل کی complaint کرتے ہیں کہ نپٹ میں اسرائیل نے سائن نہیں کیے ہوئے اب ویسے جو انپٹی جو نائٹین سکسٹی ایٹ کا ٹریٹی ہے اس میں چار ممالک نے سائن نہیں کیے ہوئے ایک پاکستان ہے ایک انڈیا ہے ایک اسرائیل ہے اور ایک نورت کوریا ہے نورت کوریا نے پہلے سائن کیے تھے بعد میں اس سے نکل آیا تھا تو یہ چاروں کنٹریز میں سے دیکھ لیجئے کہ انڈیا کو سیول نکلی ٹکنالوجی کا بھی جو ہے نا وہ ایک انیشیٹیو بھی انڈیا نے سٹارٹ کیا اس کے اوپر پاکستان نے بہت شور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ وہاں پر سٹاک پائل اپنا بلڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیلسٹینین ٹیریٹری کو ایکوائر کرتے جا رہے ہیں ان پہ امریکہ سینکشن نہیں لگاتا ہمارے خلاف بات کرتا ہے ہمیں ایف ایٹی ایف کی اسی طرف جاتی ہیں تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روئیں آپ پیٹے ہیں آپ انصاف کی اپیلیں کریں یا جو بھی کریں کسی بھی چیز میں کوئی وزن نہیں ہے جو تھومس ہابز نے دنیا کا ویجن بتایا تھا کہ ناسٹی بروٹش اور سولیٹری اور شاٹ وہی والا ایک سٹیٹ آف نیچر کا پیراڈائم ہے یہ اور جو میکیویلی نے بتایا تھا کہ پولٹکس ہز ناثنگ وہی چلتا ہے دنیا کے اندر اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ سو سال تک مار کھاتے رہیں گے کیونکہ آپ اخلاقیات کی اور انصاف کی بنیاد کے اوپر دنیا کی کمیونٹی سے چیخیں مار کے اپیلیں کریں گے لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے کیوں نہیں سنیں گے بیکوز یو لیک پاور اپنی بات منمانے کا صرف ایک طریقہ ہے اپنا انفلوئنس بڑھاؤ پاور کو بڑھاؤ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے حالانکہ دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ ڈینجرس کنٹری دنیا میں ہے اگر وہ انویزنز کی ہم بات کریں جنہوں نے دوسرے ملکوں کے اندر گھسکے اب فوجیں گھسائی ہیں مارا ہے ان لوگوں کو اور امن و امان خراب کی ہے میڈل ایسٹ کے اندر کتنی ریجیمز خراب کی ہیں ٹاپل کی ہیں تو صرف اور صرف امریکہ کا نام ذہن میں آتا ہے آج کل لیکن چونکہ طاقت ان کے پاس ہے اسی لئے ڈیفائن بھی وہ کریں گے اگین ایٹ اس دا کمانڈ دا سوورن کہ ڈیفائن بھی وہ کریں گے کہ کون سا قانون ہے اور کون سی لا قانونیت ہے اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک پیرانویا ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایک سیول وار کی کنڈیشن میں رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی افغان طالبان کا رخ پاکستان کی طرف ہونا شروع ہوا یعنی کہ جیسے ہی افغان وار ختم ہوئی تو اس کے بعد سے پاکستان میں ایک بد امنی کی لہر دیکھتے ہیں ہم اور یہاں پر پچھلے بیس سالوں کے اندر بہت سے ٹرررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں چاہے وہ پی این اس میران پہ ہو یا اور ایف سی کے اگینسٹ اٹیکس ہوتے ہیں پیرا میلٹری فورسز کے اگینسٹ ہوتے ہوں تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا خوف کہاں پر لائے کرتا ہے وہ یہاں پر لائے کرتا ہے کہ پاکستان میں جو نون سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جیسے طالبان ہیں یا پھر ابھی ریسنٹلی سوات کے اندر آپ نے دیکھا دوبارہ سے ایک ریوائیول نظر آ رہا ہے طالبان کا جہاں پر دوبارہ سے سیٹل ان کو کروایا جا رہا ہے یا وہ خود کر رہے ہیں یہ کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے ہم لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ جس طرح دوہزار آٹھ میں تقریباً کوہار تک پہنچ چکے تھے طالبان اور اسلامباز سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے تھے تو دنیا نے پیرا نویا کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نکلیر سٹاک پائل بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں سارے یہ اس پہ قابض ہو جائیں جو کہ اتنا آسان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اپریٹس ہے نکلیر سیکیورٹی کا وہ اتنا ونرے بل نہیں ہے کہ کوئی بھی آکے اس کو ایکسپوز کر دے گا لیکن دنیا کا پیرا نویا اس لیے کہ وہ آپ کو ابھی بھی ایک ہارڈ لائنڈر کنٹری کے طور پر دیکھتے ہیں سوفٹ امیج آپ مینٹین نہیں کرتے آپ کے یہاں پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نہیں ہے آپ کی کوئی انٹرٹینمنٹ کی ایکسپوٹ نہیں ہے آپ کی سوفٹ پولٹکس نہیں ہے اور آپ کے پاس کلچرل ایکسپوٹس کوئی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو یہ کنونس کریں کہ پاکستان میں ریڈیکلائزیشن کے بجائے کچھ اور بھی ہو رہا ہے ایک ملالا یوسف زہی یہاں پر آتی ہے اور اس کو بھی آپ سارے ملکے گالیاں دیتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے فتوے بازی ہوتی ہے تو اسی لیے دنیا کا ایمیج اب تک وہیں پر سٹیگننٹ ہے کہ یہ اب بھی ایک ہارڈ لائنر ملک ہے اور اس کو یا تو واقعی ایک بہت بڑی کلچرل ریولوشن سے آپ چینج کر سکتے ہیں یا پھر پاور ایکوائر کر کے چینج کر سکتے ہیں اور پاور اگر آپ کے پاس ہے جس طرح رشیہ کے پاس ہے تو یوکرین پہ اٹیک کر رکھا ہے انہوں نے لیکن کوئی ان کا کچھ بگار نہیں سکتا تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ دلوشنل تھنکنگ کو بند کریں کہ دنیا انصاف پر مبنی ہوتی ہے اور امریکہ زیادتی کر رہا ہے اسرائیل اور ہندوستان اور امریکہ ملے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف سادش ہو رہی ہے اس نیرٹیو سے اس دلوشنل نیرٹیو سے اس اندھے پن کا شکار جو آپ ہوئے ہیں اس سے نکلیں گے نا تب ہی ریالٹی اور تب ہی ایک قسمی صدی کی دنیا میں رہ سکتے ہیں جب پاور ایکوائر کرنے کی طرف دھیان ہوگا ایکانومی سٹرنٹن کرنے کی طرف دھیان ہوگا نہ کہ کنسپیریسی تھیوریز میں پڑھنے کی بات کریں گے کیونکہ اگر سچ بولیں گے اپنے آپ سے تب ہی اپنی جو خامیہ ہیں ان کو دور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تینکیو